جی اسلام علیکم جی ڈاکٹ صاحب نے تعرف بہت کروا دیا جی سمپل سا آدمی ہوں تو کونسے زبان رہے گی پنجابی اردو اردو ٹھیک ہے بسیکلی تو میں لاؤ سٹوڈنٹ تھا صرف دو منٹ لوں گا تھوڑا سا بتا دوں آپ کو اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں جی کہ گریجویشن اور ماسٹرز میں نے کیا لاؤ میں اور پلٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا تو گھر آکے زمیدارہ شروع کیا اور ساتھ ہی کیٹل فارمنگ شروع کی کیٹل فارمنگ میں جتنے کوئی گولز نوملی ہوتے ہیں وہ میں نے اچیو کیے بٹ انفرچنیٹلی اس وقت دودھ کی پرائس یہ نہیں تھی کہ ہم لوگ اس کو میٹ کر سکیں یعنی پروڈکٹ آپ کی مہنگی تیار ہوتی تھی اور سیل اس کی کم تھی تو پھر 2009 میں میں سوچ اوور کر گیا گوڈ فارمنگ کی طرف 2009 میں ہم نے بہاور نگر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختلف ایریاز جو جو بریڈ اویلیبل ہیں نا جی وہ اپنے مختلف ایریاز میں بہت پرفارم کرتی ہیں ان میں پوٹینشل بھی ہے لوگوں کا شوق بھی وہی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بریڈ کو لے کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں تو اس سے اس نے پرفارم اچھا شروع کر دینا ہوتا ہے تو عام طور پہ لوکل بائر جو ہے وہ اسی کے ایریہ ریسپیکٹیو ایریہ میں پایا جاتا ہے جی تو بہاور نگر میں جو بریڈ اویلیبل تھی وہ تھی مکھی چینی جی یہ بیتل کی ایک سٹرین ہے بیتل کی ٹوٹل چھے سٹرینز ہیں ایک آپ کی ناغری ہے لائلپوری ہے مکھی چینی ہے راجنپوری ہے اور شیرہ بریڈ ایک کہتے ہیں جو جیلم سائیڈ پہ ہے اور ایک بریڈ جو ہے وہ وہاں پہ پائی جاتی ہے آپ کے رہیم یارکہ میں ہوتال کہتے ہیں تو بہاور نگر میں لکی لی اویلیبل تھی مکھی چینی تو ہم نے وہاں سے کچھ انیمل لے لیے 2010 میں ایک شو ہوا نیشنل گوٹ شو کے نام سے فیصلباد اگری کلچر جنیورسٹی میں ایک ینگ سٹر ڈاکٹر میرے پاس تشریف لائے انہوں نے کہا جی کہ میلے پہ چلنا ہے تو میں نے کہا جیار کام یہ تھوڑا سا میرے شولڈر سے زیادہ ہے تو کٹ اٹھ شوٹ ہم چلے گئے جی وہاں پہ یہ یعنی جانور میں نے رکھے ہیں اور اس کے بعد میلہ آ گیا جی اس میلے میں لکی لی مجھے سارے پرائزز مل گئے جی وہ کیا تھے پرائزز میل بیوٹیفیکیشن تھی فی میل بیوٹیفیکیشن تھی ہرڈ بیوٹیفیکیشن تھی اور اس کے بعد میل کامپیٹیشن تھا اب اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میل کس کا کیا کیسے لینا ہے ہمیں تو چھ ماہ بھی نہیں ہوئے تھے رکھے ہوئے نیکسٹ یئر ہمارے لئے چیلنج آ گیا اور پھر 2011 میں ہم دوبارہ چلے گئے اور سمجھیں میرا سفر 2011 سے سٹارٹ ہوا 2011 میں ہم وہاں پہنچے تو ہم بڑی طاقت کے ساتھ گئے پہلے ہم ویسے گئے تھے اب بارود وغیرہ سارا لے کے گئے اس بارود میں جو میرے پاس سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی کہ میرے ہی میل کا ایک بیٹا تھا جو اس سے قد کارٹ میں اور خوبصورتی میں بہت زیادہ تھا تو وہ میں نے میل لے لیا تو وہ ہم وہاں جا کے جب ہم نے کیا تو جب وہ میل بیوٹیفیکیشن کا ڈاک سب کو زیادہ پتا ہے کہ وہ انیملز کو چلایا جاتا ہے اور کچھ پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں تو جب وہ پہلی ہی چال میں گیا انہوں نے چلایا تو انہوں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا اب جتنے ہی وہ کچھ میرے اللہ نے عزت دی ہے تو لوگ تھے جاننے والے سارے وہ کہیں نہیں جی یہ تو زیادتی ہے ڈاکٹروں کو تو سمجھ نہیں انہوں نے میل کو کیوں باہر نکال دیا تو میں نے کبھی سپاہی کے پاس اختیار ہوتا ہی ہے تو وہ لینڈ کروزر کو روکتا ہے اور بڑا ٹھیک تھاک روکتا ہے اس کے پاس آثورٹی ہے ڈاک سب کے پاس آثورٹی تھی ایمیل نکال دیا پھر میں نے انہیں ایک فارمل ایمیل کی 2011 میں میں نے کہا جی آپ نے ہمارا میل کو ڈسکارڈ کیا تھوڑا سا مجھے بتا دیں تو اس وقت جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں تو پی ایچ ڈی ہوتی ہے کہ انیمل کو جج کرنے کے بارے میں بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہیں کہ ہاو ٹو ایویلیویٹ دے اینیمل اس کے بریڈ سٹینڈرز ہوتے ہیں اور سارا آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اس وقت جو انہوں نے مجھے بتایا مجھے سمجھ آگئی اب میں نے کیا کام کیا کہ اس دن سے آج تک آپ یہ مجھے ہو گئے سمجھے 2009 میں سٹارٹ کیا تھا تل ٹوڈے اور پتہ نہیں آگے کتنا عرصہ چلنا ہے ہم اسے ایک پروسس میں آگئے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش 2011 کا بھی ون ہوا ہمارا 2009 کا بھی ون ہوا پھر میں نے ایک گوٹ اسوسیشن آف پاکستان بنائی دی جس میں میں نے پاکستان کے مختلف ایریاز راجنپور کے ڈیر آغازی خان کے سارے فارمرز لیے کبھی آپ نے سوچا ہے انیمل آ بھی گیا اور اس کا منافعہ آپ کی ٹیبل پہ آنا ہے کی نہیں آنا بریڈ امپروومنٹ میں یہ نہیں ہے یا آپ کی گوٹ فارمنگ میں بالکل یہ نہیں ہے اس بات کو تو آج آپ نے نکال دینا ہے ذہن میں کہ لائیو سٹاک میں کوک فکس نہیں ہے یا آپ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈریم بلائنڈڈ کہ یوٹیوب دیکھی یا فیزیبلیٹی رپورٹ دیکھی حساب لگایا اور بلائنڈ ہو کے کہ جی ہو جانا ہے نہیں جب میدان میں آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ہونا کیا ہے پھر میں نے ایک گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ ملک کے پتوکی میں ملک کمپیٹیشن ہوا جس میں ہم نے ایکچول ملک پہ اینمل کا ایکچول ملک لیا یہ نہیں کہ ان کو روک کے ملک نہیں لیا گیا تو ایکچول ملک میں میں میری بکری اور ایک آدمی ہم تین لوگ تھے باقی ہر بکری کے ساتھ دو دو کلشن کوفیں تھیں اور پتہ نہیں کتنا ڈھول دمکہ تھا اور میرا ہی جانور سب سے چھوٹا تھا بٹ الحمدللہ اسی نے ون کیا اور ہمیں وہ ایک لاکھ روپے کا انام بھی ملا اور ٹروفی بھی ملی اور وہی ریکارڈ ہے پھر مجھے تکلیف سٹارٹ ہوگی نیوٹریشن کے بارے میں کہ ان کو کھلانا کیا ہے جو آج کا ٹوپک ہی ہوگا اور اسی پہ ہم بات کریں گے تو اس میں کافی کنسلٹ کیا اور کافی نقصان کیا اور پھر اسی طرح اب ایک اور ادارہ ہے جو چلا رہا ہے آپ کے ویٹ کمپیٹیشن کرواتا ہے انہوں نے بنایا انٹرنیشنل بول اینڈ گوٹ اسوسییشن وہ تقریباً بائیس سال سے فیصلہ باد میں جو آپ کے فورس فیڈنگ کر کے ہیوی ویٹس بناتے ہیں تو اس میں بھی مجھے انہوں نے ایز ای بریڈنگ انچارج کے طور پر ایلوکیٹ کی یا سیٹ یا کچھ ہے تو یہ تھا میرا مقتصر تعرف اب ڈائریکٹ اگر آپ بکریوں پہ ایک بات کو ہم ابھی پہلے کلیئر کر لیتے ہیں جو اس کے بعد ہم جیسے کہیں گے اس طرح سیشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نے جلدی پروفٹ لینا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ پٹھورے لیں ان کو پالیں چھ سات ماہ کے لیے اور ان کو بیچ دیں اس کے لیے آپ کو قصور سے کوئی چیز لے جا کے وہاں پہ نہیں لے جانی پڑے گی تو سور سے وہاں کیوں لے کے جانی ہے آپ نے پنڈی میں پنڈی سے میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں وہاں سارا کچھ مل جائے گا آپ کرنے والے بنیں نمبر ایک اگر آپ نے کرنی ہے بریڈنگ تو وہ تھوڑا لمبا پروسس ہے اس میں مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کوشش کیجئے گا اس چیز کو سمجھ لیجئے گا زندگی میں آسانی ہو جائے گی جب بھی آپ بریڈ ایمپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے نئی بریڈ کوئی بھی رکھنی ہو تو آپ جو اگزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں انیمل ان میں سے اپنی چوائس کے حساب سے انیمل سیلیکٹ کرتے ہیں یہ سیلیکشن آف انیمل ہو جاتا ہے اور آپ وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں فیمیل تو سیلیکٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اسے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اڈر اٹیچمنٹ ہے سارا کچھ ہے اب جو مین ہے نا جس نے گیم کرنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بل جی یہاں پہ ذرا استادوں کے ہاتھ آتے ہیں وہ بالکل آپ یہ نہ کہیے گا علی شاہ فارمر ہے یا فلاں فارمر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ڈیپینڈ ہی بل پہ کر رہا ہوتا ہے نائنٹین انڈرڈ میں جو بات آئی تھی وہ تھی کہ جی ففٹی ففٹی چانسز ہوتے ہیں میل فیمیل کے پھر نائنٹین تھرٹی سکس میں آ گیا کہ نہیں جی اسی پرسنٹ نر کم پانے اور آپ کا 20% فیمیل کردار ادا کریں اچھا جب آپ کے پاس لوٹ آ گئی تو اس کے بعد آپ کا ایک اور پروسس سٹارٹ ہوتا ہے میل ہمیشہ فور کارنر چارٹ پہ لیا جاتا ہے انگریز کو بالکل بھی فارغ نہ سمجھیں وہ تھوڑی محنت کرتا ہے انفورچنیٹلی ہم محنت نہیں کرتے اور ہمارے اکیڈمیاں بھی وہ میرا خیال اس لیول پہ نہیں بڑھاتا کہ سمال ڈرومیننٹ تو ویسے ہی دوسری سائیڈ پہ ہے میں سمال ڈرومیننٹ والی جگہ پہ بات کر رہا ہوں بٹ اس کو ایز ای میجر سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا کیٹل کو بہت پڑھایا جائے گا اس کی انڈرسٹری ڈیویلپ ہے گوٹ فارمنگ کی ڈیویلپ نہیں اچھا اب جب آپ کے پاس اینیمل آ جاتے ہیں نا جی لوٹ آ جاتی ہے اور لکی لی آپ کے پاس بیسٹ لوٹ آ گئی اس کے بعد آپ نے گیم کیا کرنی ہوتے ہے جسے کہتے ہیں سٹرکٹ سیلیکشن سسٹم دی یہ مجھے ایک کبوتر باز نے بات بتائی تھی اس وقت وہ دنیا کا چیمپئن ہے اور بہرین میں ہے اس نے کوئی آٹھ سال بعد اس میرے مدے کو میں کہتا تھا کہ شاید جنیٹیکلی ایمپروومنٹ ہونی ہے اس کا تھا جنیٹیکلی ایمپروومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لوٹ آنے کے بعد آپ کوئی اور میل لے کے اس میں تھوڑا بلڈ ڈال لیں تاکہ ان بریڈنگ سے تھوڑا سا بچ جائیں یہ ہے جنیٹیکلی ایمپروومنٹ آپ کی ایمپرویو ٹیکنالوجی کے ساتھ ریز پاس ہو کے بکری کا کچھ نہیں ہونا اس آدمی نے یہ سمجھایا کہ جب آپ لے لیتے ہیں تو پھر چیمپئن یا شو کلاس انیمل بنانے کے لیے آپ نے اس میں سے انیمل سیلیکٹ کرنے ہیں اور ہم جو برڈ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ چک جب سیلف ہوتا ہے ہم اسی وقت اس کے بال شال تراشنے شروع کر دیتے ہیں پھر بائے چانس میری ایک امریکن گوٹ والے سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت اس کے بال بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی شو میں دو سال بعد جانا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو ہمارا ویڈ کا یا بکرا کھڑا ہے اسے پکڑا اور شو میں لے کے چلے گئے یوں نہیں تو ہم اب بریڈنگ پہ بات کریں میں ایک فارمولا جو میں کام کر رہا ہوں یا مجھے جو آیا ہے وہ میں بریڈنگ کا کام کر رہا ہوں دوسرا بائے چانس میں کام نہیں کرتا لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا ان کا پتہ ہے تو میں بریڈنگ کے طرف سٹارٹ ہوں یا دوسرا چلیں جی اب بریڈنگ آ جاتے ہیں بریڈنگ میں میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں کوئی ایک بھائی دے دے جواب دی وہ یہ ہے کہ بریڈر کی دیفینیشن کیا ہے ہم کسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بریڈر ہے سوال کو ری فریز کرتے ہیں بریڈنگ فارم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ گوٹ فارمر ہے اس کے پاس ایک بریڈنگ لائن ہے دو ہزار نو سے لے کر آج تک میں نے بائے چانس انفورچنیٹلی بریڈرز بہت کم دیکھیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ باہر سے انیمل خریدتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں بریڈر کی دیفینیشن یہ ہے جی کہ جس کے پاس سال دو سال بعد اپنے گھر کی فیمیلز اور میل اویلیبل ہوں ہر چھمائی جیب میں پیسے ڈال کے وہ بکرے باہر سے نہ ڈھونڈتا پھرے وہ ہے بریڈر جی کہ جب آپ کو ضرورت ہو اپنے گھر کے انیمل بنائیں دوسری بات آپ انیمل کی بیسٹ لوٹ خرید ہی نہیں سکتے یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں بیسٹ لوٹ آپ خرید ہی نہیں سکتے اس وقت جانور اچھے کی قیمت دھائی لاکھ سے پانچ لاکھ روپے ہے تو بے وقوفی ہو جائے گی کہ دس جانور ہم دو لاکھ کے بھی لیں کافی ساری بے وقوفی ہو جائے گی اور اچھا جانور دھائی لاکھ سے جو بڑا جانور ہے پانچ لاکھ کے درمیان ملتا ہے اب بریڈر کیسے بننا ہے میل اچھا لیں فیمیلز جو ہیں وہ مارکیٹ سے لیں یا کسی فارمر سے لیں نیا فارمر مار ہی ہمیشہ کھاتا ہے کہ وہ اسے پہچان نہیں ہے جانوروں جانور کا رنگ جو ہے وہ نہیں ثابت کرے گا کہ یہ مکھی چینہ ہے کیونکہ میرے پاس تو کئی جانور کھڑے ہیں وہ پیچھے سے کروس ہوتے ہیں وہ آپ کو مکھی چینے نظر آئیں گے ان کے ماں باپ شاید کالے ہوں وہ ایک میل ہمارے پاس تھا تو وہ لوگ لینا چاہتے تھے تو میں نے انہیں باہر ہاں کہا کہ یہ میل مکھی چینہ نہیں ہے وہ کہیں شاید شاہ صاحب ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے خود رکھنا ہے تو کافی دنوں کے بعد مجھے میری عمر ٹھیک ہے میں پنتالیس سال کا آدمی ہوں تو میں ان سے ہسا میں نے کہا کہ یار خدا کے لیے یہ میل صحیح نہیں ہے میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ ٹھیک نہیں انہیں کہ فیروس اند دے دیو اور سال بعد جب اس کا ریزلٹ آیا تو پھر وہ آیا نہیں تسوی سچے ہے ہنادی مرزی نر دے دیو اگر انیمل ہم لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو کبھات سٹارٹ ہوتی ہے نا دی وہ ایک سادہ سی پنجابی کی لائن ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا ہے اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ جس وقت بکری کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت مالک اسے بٹھائی رکھتا ہے جس وقت اس کے بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت مالک اس کو کھڑا کرتا ہے کہ آجا کھا لے تو آپ اپنے ٹائمنگ سے جانور کے ساتھ ایڈجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جانور کو یہ نہیں چاہیے کہ جانور کی ٹائمنگ کے ساتھ آپ کو اپنے ٹائمنگ ایڈجیسٹ کرنے پڑے ہیں اس کے بعد ہم مورٹیلٹیز کے ایشو پہ آ جاتے ہیں بعد میں لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں میں آسٹریلیا گیا تھا ایک شورٹ کورس تھا تو اس انگریز نے سب سے پہلے جو چیز لکھی تھی وہ لکھی تھی میک تل لائف سمپل اینڈ ایزی تو آپ نا جی کافی ساری گراسز کو خدا کے لیے انٹروڈیوس نہ کروائیں میں انویشن سے نہیں روک رہا آپ کو انویشن کریں کافی سارے لوگ جو فارمر میں گوٹ فارمر جو اگزاوسٹ ہوتے ہیں وہ ان وانٹڈ اور یوز لیس پیسے پہلے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ گبرانے شروع کر دیتے ہیں یہ پیسے تو اسی بکری نو کھلا دے وہاں نہیں آپ نے کھلا نہیں ساری چیزیں آنے کے باوجود ان کی اپلیکیشن میں کئی مرتبہ فرق پڑ جاتی ہے میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہوں ان کتابوں میں سب سے پہلے جو ایک لفظ لکھا جاتا تھا وہ تھا کہ what are your objectives تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ objective بتا کے رہا ہے میرا تو جو سفر سٹارٹ رہا ہے نا جی میں ڈھیٹ بن کے چلتا رہا ہوں چلتا رہا ہوں سلیکشن اچھی ہو گیا اور میں فارمر بن گیا بٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے objective clear کرنا ہے objective میں یہ نہیں clear کرنا ہے کہ بکری کا 3 سال ہم بیٹی کرتے رہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے فارمر کو سب سے بڑی مار پاکستان میں پڑتی ہے کہ وہ اس پٹھورے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے جو شاید رکھنے والا نہیں ہوتا یا وہ بکری پکڑی رکھتا ہے کہ بس جی ہے تو بڑی ہے ہمارے لوگوں کو ابھی تک اینیمل کو دیکھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ کون سے اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی مکمل طور پہ پرابلم ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی کہیں گے نہیں جی اس کا تو بڑا اچھا چل رہا ہے بھئی اتنا ہی اچھا ہے تو اس کا سمن کلیکٹ کروالو یہاں الہیوان والے بھی کر لیں گے قادراباد والے کر لیں گے یواز بھی وہ انسیمنیٹ کروالے آپ تو بنیادی غلطیاں جو بھی ہیں وہ صرف آپ کی ہیں آپ جو آج پہلا سفر کر کے آئے ہیں یہاں پہ یا پہلے بھی رکھ رہے ہیں تو جیسے ڈاک ساب نے کہا کہ کچھ سیکھ کے جائیں یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ جی اوہیو کامیہ کہ اوہیں دوہیں ہی اسی واپس آگئے ہیں یہ نہ کریں میں سات سال لگا رہا ہوں جی کہ میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے بکری کو ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کس لیے کرنا تھا پیسے کمانے کے لیے کہ باہر ریٹس زیادہ ملیں گے مجھے میرا جانور جائے گا ایک دو ملکوں میں بھی گیا جا کے گوٹ بریڈ آف پاکستان جا کے انہیں شو کروائیں اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے ٹائم دس منٹ کا ایلوکیٹ کیا گیا تھا اور دھائی گھنٹے وہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا اور دیا بھی انڈینز نے دیا تھا ڈاکٹر رینڈی ان کا نام تھا نرسیمہ راہو یونیورسٹی کا ڈین تھا وہ آس ساری وائس چانسلر تھا انہوں نے اپنے دو بندوں نے ٹائم نکال کے مجھے دس منٹ دینے تھے اور دس کی جگہ ڈھائی گھنٹے وہ میرے پاس پوری ریکارڈنگ پڑی ہے وہ صرف بکریوں کو دیکھتے رہے تھے جیسے حضرت یوسف کو دیکھ کے کافی سارے انہوں نے کاٹ لین تھی نا جی وہ مکھی چینے بربری اور ناچی کو دیکھ کے انہوں نے انگلیاں کاٹ لین تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے جی کہ جس انوائرمنٹ کا جانور ہوتا ہے مالک اسی جگہ کا اس کا رزق اور وہ جانور پیدا کر رہا ہوتا ہے آپ اور میں استاد بن کے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی انوویشن کرنی ہے اور بور گوٹ کو لے کے آنا ہے میرے ایک دوست نے مجھے زچ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے بور گوٹ امپورٹ کرنی ہے بائے چانس میرے پاس ڈیٹا آویلیبل ہے جو ہم نے مکھی چینی کا کمپیریزن کیا ہوا ہے وہ میرے پاس سارا ڈیٹا بچے پیدا کرنے سے لے کر جو جو ان کی عمر تھی اس تک میرے پاس سارا ڈیٹا آویلیبل ہے تو اس میں بور گوٹ والے جو ہیں وہ بڑی ہائے فائے خوراک دے کے جو اس کا ویٹ لے رہے ہوتے ہیں جوان ہونے تک وہ لے رہے ہوتے ہیں اسی کلو سو کلو نوے کلو سو کلو اور آپ کا ایڈلٹ یہ آرام سے ایک سو بیس کلو اٹھا رہا ہوتا ہے گندی خوراک پہ جس میں لازمی طور پر دو مہینے بھکا رہتا ہے چاہے وہ علی شاہ کا فام ہو چاہے آپ کا فام ہوگا دو مہینہ اس کو بھکا رہنا پڑتا ہے اور ایک دس دن کے جو بھوک ہے وہ دھائی مہینے لے جاتی ہے جانور کو دوبارہ ریکوور کرتے وہ شکل سے ٹھیک رہتا ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ اپنی فیٹس جہاں سے کم کر رہے ہیں یا کہاں سے کر رہے ہیں باڈی سکورنگ کم ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ریزیسٹنس کو بہت ڈیویلپ کیا ہے کہ اس نے بیماری کو تو اس میں ان کو فائدہ ہے اس کا کہ آپ کا ہیٹ ٹولرینٹ ہے اور بیماری وہ سٹریس برداشت کر رہا ہے اس کی بٹ وزن کے حساب سے وہ آپ کے مکھی چینے ناغرے بیتل بلکل کمپیٹ نہیں کر رہا میرے پاس جو بچوں کا برت فیٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے چار کلو دو سو گرام چار کلو پانچ سو گرام پانچ کلو دو سو گرام اور ٹپلٹ اور کوارڈز آتے ہیں تین بچے یا چار بچے تو آپ دیکھ لیں بیس کلو پندرہ کلو اٹھارہ کلو چودہ کلو ماں بچہ پیٹ میں لے کے کھڑی ہے تو وہ جو آ رہا ہوتا ہے 3.6 3.8 4.8 میکسیمم اس طرح اب ایک سوال بریڈرز کے لیے یہ ہے کہ پہلے تین سال ہمارا ایک بچہ پیدا ہوتا تھا تو چھوٹے ہوتے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک یونیورسٹی کا نام خوبصورت لگتا تھا اس یونیورسٹی کا نام تھا بارکلے یونیورسٹی امریکہ میں مجھے ویسے ہی کسی سے سنا تو مجھے اچھا لگنے لگ گیا نام تو جا تو نہیں سکا میں پڑھنے کے لیے گوٹس کی وجہ سے وہاں کی جو سمال رومیننٹ کی ڈی ورمر کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس سے میرا سلام دو ہے کیرن سٹارک اس کا نام ہے تو 2011 میں 12 میں میں نے اسے کہا کہ ہمارے بچے ایک پیدا ہوتا ہے تو اور فلان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس طرح گیم اس کو سمجھائی میں نے بات ہوئی میری تو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں تو مالک نے پیچھے سے پوش کرنا ہوتا ہے کہ اس نے بچے دو دینے یا چار دینے یہ پکی پکی آپ کی خوراک پہ ہے خوراک دیں گے اینیمل آپ کا فنش ہوگا ریڈی ہوگا ریڈی ٹو میٹ ہوگا تین چار بچے آرام سے دے گا یہ مشہور ہے کئی لوگ اب بھی مجھے کہتے ہیں بڑے بڑے عمریں گزاری ہوئی ہیں مجھ سے ڈبل ڈبل عمر کہیں وہ کہتے ہیں ٹیڈی گھنے بچے دین دیئے اے تھوڑے دین دیئے کتنی پکچرز آپ نے دیکھنی ہے یا کیا ڈیٹا میرے بکلٹ پڑی ابھی میں نکلوا دیتا ہوں آپ کو ڈیٹا چیک کر لیں اور سارے پلتے ہیں یعنی چار بچے ہیں کس کو ویسے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو تو نہیں تو وہ پل جاتے ہیں تو تین بچے چار بچے آ رہے ہیں ابھی تک ہمارے لوگ اس بات پر بھی فسے ہوئے ہیں کہ مجھے کئی سوال کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں وہ بچہ دیجئے گا جو تین کے ساتھ والا میل ہو یہ کہ اوگا تین بچے دے سیں نہیں کوئی نہیں بھی اللہ صحیح پاندھ ہے کوئی تین چار کا ہے ہی نہیں آپ نے خوراک پوری دینی ہے اینیمل کو ریڈی کرنا ہے میل کو بھی فی میل کو بھی اب میرا میل آلموس سرویس دیتا ہے آباؤٹ سکسٹی چو سیونٹی فی میلز کو سکسٹی چو سیونٹی ہم اب کرتے کہیں کہ ہم میل کو فی میلز میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں ہمارا میل الہی دہ رہتا ہے اور اس کو میٹنگ سے پہلے جیسے یہ سیزن ہے ہم نے اب میٹ کروانی ہے فی میلز اب ہمارا کل میل کو ڈی ورمنگ ہوگی فیکل ٹیسٹ کے بعد ہم پروپرلی ٹیسٹ کروائیں گے ویسے دوائی نہیں دیں گے بلکل دوائی میں نہیں دیتا ویسے دینی ہے تو آپ کو بتا دوں گا طریقہ گیم کیا ہے اس کی ادروائیز فیکل ٹیسٹ کروائیں آپ ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کو پہلے ڈی ورم کرتے ہیں ڈی ورم کرنے کے پانچ روز کے بعد ہم اسے کوپر بولس دیتے ہیں وہ امریکہ سے لیے ہیں اور کچھ چائنہ سے لیے ہیں امریکہ والے مہنگے تھے آپ چائنہ سے منگواتا ہوں وہ بھر کے وہ ایک کیپسول دے دیتے ہیں دو کیپسول دیتے ہیں بڑے میل کو اس کے بعد ہم اسے اکسٹرہ ایلے کی تین آلٹرنیٹ ڈیز پہ ڈوز دیتے ہیں پھر اس کو ہم دیتے ہیں ویٹمین ایڈی تھری کی تین دن ڈوز دیتے ہیں اور آئیور میکٹن لگا کے میل کو آرام سے کھڑا کر کے صبح اور شام آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ شام آدھا گھنٹہ گھنٹہ صبح تھنڈے ٹائم پہ جتنی میٹ وہ فی میلز میٹ کرواتے ہیں اور یہی پروسیجر ہم فی میلز کے ساتھ کرتے ہیں کہ فی میلز کو بھی ہم ریڈی کرتے ہیں فینش کرتے ہیں ان کا پروپر ویٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میٹ کروا لیتے ہیں تو یہ جرنل سا ایک آور ویو ہے اس میں اگر کوئی نیا فارمر شروع کرنا چاہے کہ مجھے اس کی انکم کب آ جانی ہے اور کب ہونا ہے تو بریڈنگ میں آپ کو سال سوا سال بعد آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے چاہے آپ کئی لوگ کہتے ہیں جی پریننٹ فی میلز لینی ہے نہ کریں اس طرح کئی کہتے ہیں کہ ابھی ڈاکس آپ بتا رہے تھے کہ آپ پٹھے لینے پریگننٹ ہوں کم از کم ان کا پتہ چل جائے نہیں ایسی کوئی سائنس نہیں ہے میرے پاس اب گیارہ سالوں میں پتہ نہیں کتنے جانور آئے ہیں ایک فی میل میں پرابلم آیا تھا گیارہ سال میں 2009 سے دس گیارہ کتنے گیارہ سال ہو گئے اس میں ایک فی میل کو صرف پرابلم آیا تھا کہ وہ شی میل پیدا ہوئی تھی ادروائز کسی مکھی چینی میں کسی کو کوئی نہیں آیا اور میرے پاس ایک فارم کا ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس دس بارہ لوگ جاننے والے ہیں جو جن لڑکوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوئے بہاورپور ہیں ملتان ہیں پنڈی ہیں آپ کے ہمیں سارے تقریباً کوئی 900 ہزار جانور کا مجھے پتہ ہے تو کسی کو پرابلم نہیں ہے اینیمل سیلیکشن کے ساتھ آپ کو دو چیزیں لازمی طور پر کرنی ہے جس سے آپ مار کھاتے ہیں ایک تو ہے کہ ان کی منیجمنٹ جو ڈیلی منیجمنٹ ہے شیڈ منیجمنٹ ہے اور ایک آپ کیا ہے ان کی خوراک کے بارے دیکھیں جو لوگ بستیوں میں رہتے ہیں ان کو آسانی ہے کہ جنتر لگ جائے گا انوویشن سے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے روکتا آپ کو آپ لازمی مورنگا لگائیں لازمی ہے بنائیں لازمی سارا کچھ کریں آپ سستی خوراک کیوں نہیں دینا چاہتے بکری کو گیم کیوں کرتے ہیں بکری کے ساتھ کہ میں نے یہ یہ چیزیں دینی ہیں سب سے سستی خوراک آپ کو سسبینیا یا جنتر ملتا ہے سب سے سستی خوراک جنتر ملتا ہے اور آپ کا سب سے زیادہ لمبہ ٹائم جنتر کے لیے اب میری منیجمنٹ یہ ہے پچھلے گیارہ بارہ سال سے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ مارچ میں میں زمین خالی رکھتا ہوں میں سردیوں میں سرسوں لگا دیتا ہوں سرسوں بیچ لیتا ہوں اور مارچ میں میری زمین خالی ہوتی ہے وہ میں گریزنگ کے لیے لگا دیتا ہوں اور باقی میں لگاتا ہوں گندم کے بعد دو میرے پاسچرز بنے ہوئے اور ان میں میرے گوڑس گریزنگ کے لیے جاتی ہیں اب ہم گریزنگ کرواتے کب ہیں جب جنتر کی ڈیڈ ایک فٹ کا ہو جائے تو ہم اس کو گریزنگ پر چھوڑ دیتے ہیں ہم جنتر کو اوپر لے کے جاتے ہی نہیں ہیں جتنا اوپر لے کے جائیں گے اتنا وہ ٹوٹتا ہے اور اس کی ملٹیپل گریزنگ نہیں آتی اب میرا اس وقت چھٹا پانچمہ چھٹا لاؤ چال رہا ہے جنتر کا اب اس کی عمر ہی ختم ہو گئی ہے ہمارا ابھی مہینہ اور چل جانا ہے جو پھلی پہ آ گیا ہم اس کو کٹ کر کے دیں گے تاکہ پھلی وغیرہ اور مل جائے گی باقی ہماری گریزنگ چال رہی ہے اب لاسٹ گریزنگ ہماری چال رہی ہے اور وہ دس بارہ دن اور نکال جائے گی یہ اب آتا ہے مسئلہ بیسے کلی یہ کہ لوگ ہیں انہیں کوٹن مل جائے گی اچھا کوٹن جتنی دیر آپ کھلا سکتے ہیں اتنی دیر کھلاتے رہیں گے میرا روٹین یہ ہے کہ مجھے کوٹن نہیں ملے گی اگر تو میں گوارہ لوں گا گوارے سے بیسٹ فوڈ نہیں ہے اور گوارے کو تو آپ فرائز میں شامل کریں نوافل میں نہ کریں گوارے سے بکری آپ پھر بہت کام آتی ہے بلوٹنگ نہیں ہوتی بلوٹنگ ان کی ہوتی ہے جو نیا فارمر ہے اور اس کو کوئی پرابلم ہے تو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹ سب پہلے بتا رہے تھے کہ بلوٹنگ ہو جائے گی بلوٹنگ نہیں ہوتی ٹائمنگ اصل میں آپ کی غلط ہوتی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ بکری کو بلوٹنگ ہمیشہ آنکھ کے لالچ اور بکری کی تیزی کی وجہ سے آتی ہے اور سب سے زیادہ موت بھی بکری کو جو ہے نا جی وہ ہے ہی کھانے سے کافی سارے لوگوں کے بکریان مرتی کھانے سے ہیں کہ وہ بلوٹ کر جائیں گی بھئی دانا رکھیں ہی نہ بکریان آپ دس لاکھ خرچ رہے ہیں بیس لاکھ خرچ رہے ہیں کمرہ علیدہ بنا لیں جس میں اتنا دانا جائے جتنا بکری کو ضرورت ہے زیادہ دانے کی ضرورت ہی نہیں گرمیوں میں جب ہم جنتر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم صرف اور صرف ایک چیز نیوٹریشن ویلیو پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ ہے باقی اور کچھ نہیں دیتے اب ہمارا جو خوراک سٹارٹ ہوگی وہ جا کے ہوگی نویمبر میں کوٹن ہمیں نہیں ملے گی تو نویمبر میں ہم گرین اور وہ سٹارٹ کر دیں گے بندہ وہ ہم نویمبر سے سٹارٹ کریں گے نویمبر ڈیسیمبر جنوری فروری مارچ ہم لازمی طور پر ڈیلی ہر انیمل کو بندہ دیں گے جی چاہے جو مرضی ہو جائے لوسرن ہم بہت لیٹ لے کے چلتے ہیں ایک بات سمجھ لیں جی جتنی بھی گراسز میں نے سارے تجربے کی ہیں جی روڈز گراس ہے نیپر گراس ہے کلر مار گھا ہے اور کونسی گراس ایک دو نہ کریں انویشن سادہ رکھ لو بکریانو جنتر اور لوسرن سے وہ آپ کے ملک میں بڑا ٹھیک تھاک ہوتا ہے نئے پنگے میں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو وہ جو پیسہ ضائع کرنا ہے تو اسے ضائع جو کرنا ہے مینو دے دینا میرا نمبر لے جانا وہ مینو دے دینا وہ نقصان ہے بریڈنگ میں آپ گیم کریں ہی نام بکری سے جتنا سمپل رکھیں گے اتنی وہ بریڈنگ کرے گی جتنے حرکتیں کریں گے وہ کبھی ریپیٹ کرنا شروع کر دے گی توڑا سارا سال ہی گیا کی کرو گے ایمہ ہورمونل انجیکشن لگانے ہیں یا خواہ مخواہ استاد بننے کے لیے آپ نے بتانے ہیں ہمارے علم کی کسی کو ضرورت نہیں ہے باہر کچھ پروٹوکولز ہیں وہ ہم نے لازمی مینٹین کرنے ہوتے ہیں میری پتھیں اب ایسے تیار ہوتی ہیں لوگوں کے اصل میں جو بھی فارمرز ہیں وہ زیادہ تار جس سے بھی آپ ملیں گے وہ میلز پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں فی میلز پہ نہیں دیتے ہم زیادہ دیتے ہی فی میلز پہ ہیں ایٹی ٹوینٹی کی ریشو ضرور ہے بٹ چیمپین مدر ہوگی تو اس نے چیمپین پیدا کرنا ہے سائر مدر دھوننا آسان کام نہیں ہے الحمدللہ میرے پاس پانچ سائر مدرز ہیں اس وقت ان گیارہ سالوں میں پانچ ملی ہیں ان دب بیٹا خطا جاندہ ہی نہیں جس میل سے مرضی ملا لیں انہوں نے آپ کو سائر پیدا کر کے دی ہنڈر پرسنٹ اللہ کا شکر ہے اور یعنی زمزم ہے میں آپ کے لئے بک لائے ہوں میں وہ فوٹو کاپی نہیں کرا سکا وہ میں مافی چاہتا ہوں وہ پیسے میں تو ان دے دے سا بیسٹ منجمنٹ کی ایک بک ہے ویسکونسن سٹیٹ یونیورسٹی کی لکھی ہوئی امریکہ کی 53 ہنڈرڈ ڈیری فارم ریجسٹرڈ ہیں بکریوں کے 53 سوڈ ڈیری فارم ریجسٹرڈ ہیں ویسکونسن سٹیٹ میں اور وہ سادہ سی کتاب ہے سات یا آٹھ چپٹر ہیں وہ ضرور پڑھ لیجئے گا سوکھے ہو جا سو زندگی آسان ہو جائے گی دوسری کتاب وہ میں ہے وہ میں نے میں نے کہا تھا کہ جو بکری رکھیں گے ان کو نہیں دی نہیں جڑے بکریوں پارس ان ان اندیسہ ہیں وہ چوری کروائی ہے کتاب وہ بھی امریکنز کی ہے وہ پیسے بڑے مانگتے تھے تو ایک آئی ٹی کا لڑکا تھا اس کو میں نے کہا چوری کر کے دے دو عمر کے اس حصے میں داڑی بھی ہے تھوڑی سی بھٹ یہ چوری جائز ہے پیسے نہیں بھرے جاندے وہ چوری کروائی ہے کتاب وہ ڈیزیزز کے بارے میں وہ آپ کو ڈاکٹر بنائے گی ایک ساتھی یہ گل سمجھو تو سب سے بڑی مار آتی ہے بکری کی بریڈنگ میں انیمل کی ڈائیگنوزز نہ ہونے کی وجہ سے بائی چانس آپ کے ڈاکٹرز میں ڈاکٹروں کو کچھ نہیں کہہ رہا مجھے ڈاکٹر کوئی نہیں ملا مجھے دو ڈاکٹر ملیں ایک وسیخ خان ساتھ انہوں نے پچھلے سال ہمارا پرابلم آیا تھا تو اس میں جو مجھے بتایا اس سے ہمارے انیمل ٹھیک ہوئے ہمیں بلڈ پیراسائٹ آ گیا تھا جس میں میرے ساتھ جانور مرے ڈاکٹر ہونے کے لیے ایک ڈائیگنوزز والی کتاب آپ کو دے دوں گا وہ ذرہ پڑ لیجئے گا اس سے ڈائیگنوزز کا مسئلہ تھوڑا سا حال ہو جائے گا تو وہ میں اکثر کہتا ہوں انیمل لینگویج جی تھا وہ ایک شیر ہے کہ ہسا ہسا کے شبہ وصل عشق بار کیا تسلیاں مجھے دے دے کے سوگوار کیا تو میں تسلیدہ بھیڑا وہ تو شبہ وصل میں اچھی باتیں کر رہے تھے وہ خوش تھے کہ ہسا ہسا کے شبہ وصل عشق بار کیا تسلیاں مجھے دے دے کے سوگوار کیا تو ڈاکٹر صاحب نے چوتھے دن مجھ سے افسوس کیا کہ ہونے تو پکا ہو گیا ہونے اللہ دے رضا تے راضی ہو گیا مکہ جی راضی ہو گیا تو دو آدمیوں نے میرے میربانی کی ایک ڈاکٹر صاحب نے اور ایک عبداللہ نے کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے انیمل سیل کرنے تو عبداللہ نے مجھے کہا یہ میرے دادا نے ہمیں شروع میں بات بتائی تھی اور اس کے بعد عبداللہ نے یہ بات بتائی میرے دادا نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کو بستی اللہ تعالی نے دی ہے الحمدللہ ہمارا گاؤں ہے پورے دو تین تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ غصے میں کسی آدمی کو بھی کبھی یہ نہ کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ کہ جس طرح تمہیں اللہ نے ہمارے گھر پیدا کر دیا ہے یہ ان لوگوں کو بھی عباؤ اجداد نے انہی کے گھروں میں پیدا کیا ہے غصے میں ان لوگوں کو یہ نہ کہنا کہ اٹھی جاؤے تو بستیج خالی کر دو کیونکہ بستی تمہاری ہے تو یہ نہ کہنا کیونکہ عباؤ اجداد سے یہ بھی اسی طرح بیٹھے ہیں نمبر ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ تنخواہ کیا ہے ملازم کیا اس وقت آٹھ سو روپے تنخواہ تھی تو مجھے کہتے کہ سو ڈیڑھ سو روپے پیچھے بے حوصلہ ناؤمی انہوں گال نہیں کرنی تسی یہ آپ کو بھی ہدایت ہے کہ چاہے ہمارا نقصان ہو لاکھ کا پچاس ہزار کا ملازم کو گالی نہ دیں وہ مس مینجمنٹ آپ کی ہے خدا کی قسم اس کی نہیں ہوتی یہ پکی بات لکھ لیں آپ کی ایبسنس ہے آپ اس آدمی کو کیا ضرورت ہے آپ ہیں کون اس کے لیے وہ تو تیرہ چودہ سو روپے کے لیے یا دو ہزار دس ہزار پندر ہزار کے لیے کام کر رہے ڈاکٹر بھی آپ کو خود بننا پڑے گا تو ڈاکٹری والا شیر میں لکھ کے لائے تھا جی اس میں لکھا ہوئے بٹا اب زبانی سنا رہا ہوں آپ بکری آپ جب جاتے ہیں نا جی فارم میں تو انیمل دیکھنے کا طریقہ ہے کہ صرف پانچ منٹ خاموشی سے انیمل دیکھیں میرا آدمی کیا کرتا تھا جب بھی میں جاتا تھا تو مجھے بڑا اسی وقت پتا چل جاتا ہے جی بکری کو بیمار ہے تو میں کہتا تھا اے بکری بیمار ہے تو وہ بکری کو کان سے پکڑ کے یوں کر کے اور پیچھ سے پٹھے پہ ہاتھ مار وہ ایکٹیو ہو جاتی تھی نہیں سار جی ٹھیک ہے میں ہی ہوں دے میں کو زیادہ مننڈاڑا پانچ میں چھٹے دن پتا چلتا کہ بکری تو واقعی بیمار ہے بس جی پتا نہیں لگا بھئی غلطی میری ہے مجھے جو پتا چل گیا تھا بکری بیمار ہے میں اس سے تسلی کیوں کروا رہا ہوں تو وہ ہے جی بے ارادہ لمس کی وہ سنسنی اچھی لگی ہونٹ چپ ہیں آنکھ ہم سے بولتی اچھی لگی بکری دی آنکھ ویکھنی پوسیتوانو اگر بریڈنگ کرنی ہے تو میں بڑی مدد سے کام کر رہا ہوں اور رزقہ لال تو اس سے بھی اوکھ ہے آپ ایک انیمل لے رہے ہیں وہ جاندار ہے اور اس فیکٹ کو آپ سمجھیں کہ وہ حقیقت ہے اس کی مرضی آپ سے بیہیو کرے یا نہ کرے دوسرا جو میں نے آپ کو کہا کہ ہر روز جانور آپ نے جب بریڈنگ سیشن سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لئے لوٹ لازمی بنانی ہے وہ لوٹ کے بعد آپ پرچیزنگ کچھ عرصے کے لئے بند کر دیں ڈاکٹ ساب آپ کو یاد ہے جی ہم نے بلڈ پیرا سائٹ جو ہے ڈاکٹ ساب اور میں نے جو بلڈ پیرا سائٹ کا ڈائیگنوزز کی وہ کیا تھی وہ ٹک فیور نہیں تھا ان کو ٹک کی وجہ سے سٹریس میں نہیں آ رہی تھی بکریان بکریان آ رہی تھی کہ کچھ جانور ایڈ ہوتے تھے میرے فارم میں کبھی کسی کا جانور کروس ہونا کے لئے آ گیا یا ہم نے خود خرید لیا یا کسی تعلق والے کا کچھ دنوں کے لئے آ گیا تو اس کو دیکھ کے جو بکری تیار ہے اس نے ہمیں غصہ کرنا ہے اور غصے سے وہ سٹریس لے جاتی تو یہ پکی بات ہے کہ انٹروڈیوز کرنا ہے یا تو کورنٹائن کریں کورنٹائن کے فوری بعد آپ نہیں انٹروڈیوز کر سکتے آنیمل کو وہ میرے دو جانور شروع شروع میں مر گئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ سارا دن ان کو بکریان نہیں کھانے دیتی تھی اور ساری رات بھی نہیں سونے دیتی تھی چوی گھنٹے دنیں کھڑا ہو سکتی بکری کچھ نہ کچھ اس کو بیٹھنا ہے یہ تو ایک اوورویوز ہم نے ساری بات ڈسکس کر لی اب گیارہ سال کی ساری بات آپ کو نہیں سمجھا سکتا آج کے دن کا ٹپ اگر آپ لینا چاہیں خوراکڑی سمجھ آگئی مرنگا دینا ہے تو ان دی پر دو کلے فالتو لاؤ اور دو اکڑ جو ہے وہ دس بکریوں کے لیے کافی نہیں ہے دوبارہ سمجھ لیں مرنگا ضرور لگائیں میں نے لگائیں درخت بہت لگائیں بکری کی ڈیفینیشن کیا ہے بکری کا سب سے پہلے آتا ہے کہ اٹس انیبلنگ ہے نیمل اوپر اوپر سے اس نے کھانا ہے اس کو جو جو شاخ باریک دیں گے اور اتنی نرم تینی دیں گے وہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے جنتر کی بھی اتنی نرم تینی لے جاتی ہے کپاس کی بھی اتنی تینی اڑا لیتی ہے